اسلام علیکم میں ہوں مارفی آز اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل مہارفی لوگ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں ملیشیا کے ریلیٹڈ نیو اپ ڈیٹ لے کے آتا رہتا ہوں آج کی ہماری جو اپ ڈیٹ ہے وہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ اکثر لوگ بہت ہی پریشان ہیں کچھ فیک نیوز جناب یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر گردش کر رہی ہے بہت سے لوگوں نے جناب مجھے وہ پیچر بیجی اور پوچھ رہے تھے جناب کیا واقعی یہ اوریجنل نیوز ہے یا فیک ہے تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی برس کریں تاکہ میری نئے آنے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک میری ویڈیو ہے تقریباً پانچ چھ دن پہلے کی تو اس میں میں نے بتایا تھا جو بھی بائی کمیٹس کرے گا اس کا نام ہم اپنی کل اندازی میں شامل کریں گے اور جس کا بھی نام نکلے گا اس دن جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہوں گے ہم اس کو اتنا ہی انام دیں گے اس وقت جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ تقریباً سات ہزار سات سو بیس ہو چکے ہیں تو میری کوشش ہے جناب کہ دس تاریخ تک یہ آٹھ ہزار ہو جائیں تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ میرے بانے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں باتیں ہیں ہم اپنے ٹاپک کی جانب نیوز اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کچھ ایجنٹ حضرات نے جناب یہ فیک نیوز چلا دی ہے فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر جس میں بتایا یہ گیا ہے جناب کہ اکتیس میئے کو آخری ڈیٹ ہے جناب ریکیلیبریس کی یعنی کہ جو دو دو ہزار بائیس میں آئے تھے اور انہوں نے فنگر کروانے ہیں تو کروالو اکتیس طریق لاست ہے اس مہینے کی اس وقت آپ کو پتہ ہے میئے کا مہینہ چل رہا ہے تو میئے کی اکتیس طریق کو جناب لاست ڈیٹ ہے تو آپ جلد جلد فنگر کروائیں اور ہمیں پیسے دیں یہ میں اپنے طرح سے کہہ رہا تھا پتہ ہے ایجنٹ حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی فیک نیوز چلاتے رہتے ہیں وہ کس لیے عوام سے پیسہ لوٹنے کے لیے کیونکہ اس طرح کی جب فیک نیوز چلتی ہے جناب سوشل میڈیا پر تو عوام کنفیوز ہو جاتی ہے بیچارے پریشان ہو جاتی ہیں اور یہ ہی سوچتے ہو سکتے ہیں یہ اتھنٹک نیوز ہو تو اس لیے وہ بیچارے کبھی کس سے پیسے ادھار لے کر کبھی کس سے پیسے ادھار لے کر کبھی پاکستان سے پیسے منگوا کر تو وہ اپنا کام کرواتے ہیں ان ایجنٹوں سے وہ پیسے دے کر اس طرح کی کوئی نیوز نہیں ہے یہ فیک نیوز ہے آپ بلکل بھی پریشان نہ ہوں کہ 31 مئی کو جناب یہ آخری ڈیٹو کی ہمارے فنگر نہیں ہوں گے جن دوستوں نے ابھی تک فنگر نہیں کروائے تو آپ بلکل بھی پریشان نہ ہوں کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے جو ٹائم دیا گیا ہے وہ 31 دسمبر 2023 کا دیا گیا ہے یعنی کہ 31 دسمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے آپ 31 دسمبر تک اپنے فنگر کروا سکتے ہیں لیکن یہ جو نیوز آئی ہے جناب 31 مئی کی یہ بلکل فیک ہے یہ صرف اور صرف آپ کو لوٹنے کے بہانے ہیں آپ کو پتہ ہے کوئی کس طرح سے کاروائی ڈالتا ہے کوئی کس طرح سے کاروائی ڈالتا ہے تو یہ کسی ایجنٹ نے جناب فیک نیوز بنا کر فیس بک پر ڈال دی ہے اور ٹک ٹک پر ڈال دی ہے جس سے عوام بیچاری بہت زیادہ پریشان ہے وہ یہ سوچ رہی ہے اب کیا کریں ابھی تو ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اکثر لوگوں کے پاس کام بھی نہیں ہے اکثر لوگوں کو سیلری نہیں ملی ہوئی تو وہ بیچارہ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہے اور ٹائم بھی بہت کم رہ گیا تو آپ بلکل اتمنان رکھیں 31 مئی کو بلکل بھی بند نہیں ہو رہے جناب فنگر 31 دسمبر دو ہزار تیس کو جناب فنگر بند ہوں گے اس سے پہلے پہلے آپ کروا لیں تو لوگ ملیشیا میں ہیں وہ جانتے ہوں گے ایس ام آباس یوٹیوب چینل بہت پرانا یوٹیوب چینل ہے اور ان کی یہاں ملیشیا میں اپنی ایجنسی بھی ہے اور وہ بھی ہمیشہ عوام کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں ان دو نمبر ایجنٹوں سے تو وہاں پر بھی آپ ان کی اگر ٹک ٹک آئی ڈی پر جائیں گے تو وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہوئی ہے کہ یہ ایجنٹوں کی جناب لوٹنے کی ایک نئی سازش ہے تو آپ بلکل بھی پریشانہ ہوں اس طرح کی کوئی بھی جناب خبر ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کسی چینل پر ملتی رہے گی ایسی کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ ہوگی تو اس چینل پر آپ کو ضرور ملتی رہے گی پر میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ دوستوں سے کرنا چاہوں گا صرف دو دن رہ گئے ہیں جناب میرے چینل کا ایک سال مکمل ہونے میں تو صرف تین سو سبسکرائبر رہ گئے ہیں صرف تین سو تو مربانی کر کے جس بھائی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں تب تک کے لیے اللہ نکمان